اسلام علیکم عزیز طلبہ ایکسرسائیس 7.2 کا کوسن نمبر 11 ہے کوسن کی سٹیٹمنٹ ہے سہر is making a skirt سہر ایک skirt بنا رہی ہے each panel of this skirt is of the shape shown shaded in the diagram یعنی کہ جو سہر skirt بنا رہی ہے اس کا جو پینل ہے اس کی shape اس طرح کی ہے جس طرح کہ ہم نے اس figure میں جو portion shade کیا ہوا ہے یعنی کہ اس آر کے نیچے والا جو portion ہے اس طرح کی اس shape کا اس نے panel بنانا ہے اس skirt کا تو ہمیں required کیا ہے how much material یعنی کہ cloth is required for each panel یعنی کہ یہ جو panel ہے یعنی کہ یہ جو ہم میرے پاس یہ shaded figure ہے اس کا ہم نے actually area find out کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ یہ total area of sector بن رہا ہے مطلب یہاں سے لے کے یہ پورا ایک sector بن رہا ہے تو اس ہم تمام کا area نکالیں گے جب یہ area آجے گا تمام یہ والا یہ shaded اور non shaded یہ ملا کے جب area آجے گا اس میں سے یہ جو non shaded sector ہے یہ چھوٹا sector اس کو ہم subtract کر دیں گے تو جب ہم subtract کریں گے تو ہمارے پاس یہ والا region بات جائے گا اس کے نیچے والا تو آئیے سب سے پہلے ہم اس hole جو sector ہے یہاں سے لے کے یہ سارا اس کا area find out کرتے ہیں تو اس کا area found out کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم یہ جو کیونکہ بڑا ایک sector ہے تو اس کو ہم اس کے radius کو ہم expose کر لیتے ہیں capital r کے equal یعنی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ radius ہے تو total length یہ یہاں سے لے کے یہاں تک 10 cm ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک 56 cm ہے ان دونوں کو add کرتے ہیں 10 cm plus 56 cm تو یہ r آجے گا 66 cm اس کے بعد central angle وہ theta ہمیں 80 degree given ہے theta is equal to 80 degree ہے اس کو radian میں convert کرتے ہیں radian میں convert کرنے کے لئے 80 multiplied by 1 degree کریں گے next step میں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک degree میں pi اور 180 radian ہوتے ہیں تو pi اور 180 سے multiply کر دیں گے ہمارے پاس یہ radians آ جائیں گے یہ zero zero سے cancel out ہو گیا four two times eight اور nine two times 18 تو four pi over nine radians یہ ہمارے پاس circular angle آیا یعنی کے radian میں ہمارے پاس یہ angle آ گیا اب یہ جو پورا سیکٹر ہے یہ shaded اور non shaded کو ملا کے اس کا area find out کرتے ہیں capital a سے اس کو ظاہر کرتے ہیں upper case یعنی کہ ہم نے capital a لیا اس کے لیے formula ہوتا ہے one over two radius کا square theta تو یہاں پر ہم نے capital r اس لیے لکھا ہے ہے کیونکہ ہم نے جو اس کو suppose کیا ہوا تھا وہ capital r ڈکھا ہوا تھا تو one over two r کی جگہ 66 سینٹی میٹر لکھیں گے ہم اس کا square اور theta کی جگہ four pi over nine تو ہم یہاں پر پہلے اوپر والے numbers کو multiply کرتے ہیں 66 کا square ہے multiply ہو رہا ہے یہ four کے ساتھ multiplied by pi تو یہ ہمارے پاس آتا ہے one seven four two four pi اور نیچے آئے گا two nine times eighteen اور کیونکہ یہ سینٹی میٹر تھا تو سینٹی میٹر کا square اور یہاں پر بھی اگر آپ چاہے ہیں تو radians لکھ سکتے ہیں لیکن radians سینٹی میٹر کو disturb نہیں کرے گا تو یہ capital a کی value آجے گے ہمارے پاس یہاں پر پہلے لکھ لیتے ہیں تو اس کو ہم divide کریں گے اس اوپر والے نمبر کو 18 کے ساتھ یہ آجے گا ہمارے پاس 3041.06 سینٹی میٹر کا scale یہ ہمارے پاس total area آ گیا اس پورے جو پورا سیکٹر تھا اس کا اب ہم یہ جو non shaded ہے ہمارے پاس سیکٹر اس کا area find out کریں گے اس کا area کے لیے ہم radius use کریں گے یہ والا چھوٹا 10 سینٹی میٹر اور angle theta سیم ہے جو اس بڑے سیکٹر کے لیے ہے اس چھوٹے سیکٹر کے لیے بھی وہی angle ہے تو وہ ہم نے find out کیا ہے 4 pi over 9 radians تو اس کا area ہم small a سے ظاہر کر دیتے ہیں اس طرح اس کو ہم نے capital a سے show کیا تھا اس کو small a سے show کر دیتے ہیں تو فرمولہ وہی ہے 1 over 2 r square theta 1 over 2 r کے جگہ 10 کا square اور theta کی جگہ 4 pi over 9 تو 10 کا square 100 multiplied by 4 400 pi اور نیچے 2 9 times 18 اور کیونکہ یہ 10 سینٹی میٹر تھا تو یہاں پر ہم سینٹی میٹر scale لکھیں گے تو یہ area ہمارے پاس آگیا اگر ہم اس کو find out کریں 400 pi divided by 18 تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 69.81 سینٹی میٹر scale اچھا سب سے پہلے ہم نے total area find out کیا تھا یہ والا یہاں سے لے کے یہ سارا اس کو ہم capital a سے show کیا لیکن ہمیں required تھا shaded یعنی کہ ہمیں یہ required نہیں تھا ہمیں صرف یہ area چاہیے تھا تو اس area کو معلوم کرنے کے لیے ہم نے جو پہلے معلوم کیا ہوا ہے وہ سارا تھا تو required area ہم کیسے لکھیں گے required area وہ capital a جو تمام ہمارے پاس بڑی figure تھی اس کا area یہ والا اس میں سے ہم نے یہ جو remove کیا میں نے یعنی کہ یہ small a ہی اس کو minus کر دیں گے تو پورا area کیا تھا ہمارے پاس 3041.06 سینٹی میٹر scale اور minus یہ small a کیا ہے 69.81 سینٹی میٹر scale تو یہ ہم subtract کرتے ہیں 3041.06 minus 69.81 تو یہ آجے گا 29 71.25 سینٹی میٹر scale تو اس طرح یہ required area جو تھا اس panel کا وہ ہم نے find out کا لیا question جو book میں answer ہے اس کا تھوڑا سا فرق آ سکتا ہے اس میں کیونکہ mostly جو لیا ہوتی ہے انہوں نے value پائی کی وہ 3.14 لیا ہوتی ہے لیکن میں نے کیونکہ exact value لیا ہے calculator سے type کیا ہے اس لیے تھوڑا سا فرق آ جائے گا لیکن یہ answer زیادہ accurate ہوگا جو book پر answer ہے اس کی نصبر کیونکہ book پر sometimes 22 by 7 اگر لیں تو پھر exact آتا ہے لیکن کیونکہ پائی کی value 22 by 7 کے nearly equal ہوتی ہے لیکن exact value calculator پر ہی لکھی جا سکتی ہے تو اس طرح یہ answer ہمارا جو required مطلوبہ حدف ہے اس کے زیادہ قریب ہے تو اس طرح یہ question ہم نے complete کر لیا next lecture میں ہم اسی ایک سائز کا next question solve کرنے کی کوشش کریں گے تو اس طرح یہاں ہے موسیقی